بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شہزاد امان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس ای ٹی وی ابھی ہم راول پنڈی میں موجود ہیں جو خیمہ بستی لگائی گئی ہے تو یہاں پہ خالید نواز صدرات صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج جو خان صاحب بھی بہت بڑا خطاب کرنے والے ہیں زخمی ہونے کے باوجود وہ پنڈی پہنچ رہے ہیں تو ابھی جو عوام گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے ان کا اسلام علیکم صاحب جو عوام گھروں میں بیٹھی ہے ان کو تو یقینن میں ابھی کچھ سخت الفاظ تو نہیں کہہ سکتا ہر بندے کی اپنی چوائس ہے ہر بندے کی اپنی پریورٹی ہے لیکن بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے بھی نہیں آسکتے بعض دفعہ تو اس لیے ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے اور واقعی یہ ہے کہ خان صاحب زخمی حالت میں ہونے کے باوجود یہاں پہ پہنچ رہے ہیں تو ہر پاکستانی کا اور سپیشلی ارپی ٹی ای کا عمران خان صاحب کو چاہنے والے کا اور جو حقیقی ازادی کا خواہا ہے اس کی یہ ڈیوٹی بندی ہے کہ وہ خان صاحب کے کال پہ لازمی یہاں پہنچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ٹوپا ٹیکسنگ سے یہاں پہنچ چکے ہیں ہم نے راستے میں بہت سارے اور کافلے بھی ملے جو کہ بہت دور دوراز ایریا سے آ رہے تھے تو انہی طرح ہم بھی وہاں سے رات کے نکلے ہوئے ہیں سر مشلہ میں نے دیکھا ہے آپ کی جو ٹیم ورکنگ ہے بہت ہی شاندار ہے اور متقصص صحیح لگ رہا ہے کہ صحیح جو ورکرز ہیں کیا وجہ ہے اس کی آپ نے یہ ٹرین کیا یا کچھ سے ہی جو یہ عوام نے کیا ہے کچھ تھوڑا سا کریڈٹ میں بھی جاتا ہے جی کہ ہم تھوڑا سا ڈیفرنس کریٹ کرنا سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں تاکہ پتا بھی چلے کہ کون کیا کتنی ایفرٹ کر رہا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے اور باقی یہ ہے کہ خان صاحب کے چاہنے والے جو ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے اور ان میں بھی یہ ہے کہ وہ فالور ہیں خان صاحب کے خان صاحب سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ان کو جو بھی کہا جاتا ہے وہ بلکل فالو کرتے ہیں فالور ہونے کے ناتے اور وہ ڈسٹیپلن میں ہیں ایک چیز سر اور جیسے بتا کہ آپ کو وزیر آباد میں خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور اللہ پاک نے ان کو ایک نئی زندگی دی تو اس حوالے سے اب بھی آپ خان صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے انہیں کیا کرنا چاہیے نہیں یقینا خان صاحب کو سیکیورٹی کے لیے خان صاحب کی یہ آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں یہ سپاہی ہیں سارے خان صاحب کے اور یہ خان صاحب کی سیکیورٹی کا مشن ہی لے کے آئے ہیں اسی لیے ڈیفرنس سے جیکٹس پہنی ہوئی ہیں انہوں نے تاکہ یہ نمائیاں بھی رہیں اور خان صاحب کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے لوگ ہیں باقی زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے تو بڑا کلیر ہے قرآن پاک میں بھی کہ جب تک انسان کی زندگی ہے موت خود اس کی حفاظت کر دی ہے تو مارنے والے کی ذات جو ہے نا وہ اتنی عام لوگوں میں سے اتنی امپورڈٹ نہیں ہو سکتی ہے اتنی طاقتور نہیں ہو سکتی جتنی بچانے والی ذات اللہ کی ہے تو یقیناً اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ ان کو محفوظ رکھے گی پورے پاکستان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں ورنہ مارنے والوں نے تو پہلے بھی ٹرائی میں اپنی قصر کوئی نہیں چھوڑی تھی میں دیکھا کہ عوام کل سے ہی کل ورات سے ہی آنا سٹارٹ ہوگی تھی اور ابھی بھی نا ان کے چہروں کے پر بہت زیادہ وہ مسکراتیں ہیں اور جب بھی خان صاحب زخمی شیر جب للکارے گا پی ٹی ایم اور جو جتنے بھی مخالف جماعتیں ان پر کتنا خوف تاری ہوگا دیکھیں ان پر خوف تو اس حد تک تاری ہو چکا ہے کہ کوئی ملک چھوڑ گیا ہے اور کوئی ہسپیٹل میں پڑا ہوا ہے ابھی اس کے بعد ابھی مزید کچھ جاننا یا پہچاننا تو خوف کے حوالے سے نہیں ہے باقی خان تو خان ہے وہ دھاڑے گا بھی اور وہ چنگاڑے گا بھی اور یہ جو اتنے ایموشنز یہ جذبات یہ اتنے فریش چہرے ابھی بھی لگ رہے ہیں جنہوں نے کل کے سفر میں ہیں پوری رات جا گئے ہیں سفر کیا ہے سارا دن بھی آگے ڈیفرنٹ کیونکہ رستر بلاکج کی وجہ سے گاڑیاں کہیں کھڑی گی پیدل آئے یہاں تک پہنچے لیکن اس کے باوجود وہ ایموشنز ہیں وہ اندر جذبہ ہے جو ان کو فریش رکھے ہوئے ہیں تو جس کے لیے اتنے جذبے والے لوگ اس کو ویلکم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں پورے پاکستان سے آئے بیٹھے ہیں تو یقیناً وہ دھاڑے گا اور اس کا دھاڑنا بنتا ہے بہت بہت شکریہ سارا آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا شکریہ projet